موسیقی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تفتیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے اے بندے بتا تری رضا کیا ہے ڈولیوwig بھی رہے اس کا سر بھ frenchاڈ میں ٹک调چوک سی ہے یہ میرے گز گز Tennessee سی ہے اوہ دیکھ آدم ڈال سا ہم پہلے ویڈیو اور دوسری ویڈیو کمپلیٹ کی جا چکی ہے کئی سارے پراغراف اس میں کمپلیٹ کی جا چکے ہیں لازلی جو کچھ پراغراف بچے ہیں وہ ہمیں سٹارٹ کرنے جانے ہیں تو بائیز یہ جو ٹیکس ہے جس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو ہماری سکرین پر میرے لفت رنڈ سائٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو بائیز سٹارٹ کرتے ہیں ہم آئی باٹ لیکک آگے کہتا ہے آئی باٹ ون تینی باسکیٹ کہتے ہیں جب وہ بچے چارٹ کرک سے آکے مجھے گھیر لیتے ہیں وہ اپنی ٹوکریاں بیچ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس توران میں نے ایک چھوٹی سی ٹوکری کھری تھی وہ بچوں تھے اور یہ ٹوکری جو تھی میں نے کچھ آناز میں خریدی آناز پہلے ہمارے جو کرنسی چلتی تھی جو روپے چلتے تھے اس میں آنے بھی ہوتے تھے چار آنے آٹ آنے بارہ آنے سولہ آنے اسی میں کچھ آناز ہوا کرتے تھے جو آج کے دور میں ہم لوگ نہیں جانتے ایک چلتے ہیں ایک چلتے ہیں جو کچھ زیادہ آناز میں خریدی ایک چلتے ہیں اس کے علاوہ ایک خوبصورت سی ٹوکری جس میں کیردی کوڑے والے جو کاغت ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں کہ وہ خریدی فور او روپی جس کی قیمت جو ایک روپے میں کھڑی تھی کافی اچھی ٹوکری تھی کہتے ہیں ایک خوبصورت سی ٹوکری تھی جو ہاتھ سے سل کر اور بن کر بنائی گئی تھی اس کو بھی ایک روپے میں خریدا کہتے ہیں اور کچھ پنکھے خریدے پنکھے گائز وہ ہاتھ والے پنکھے جو کچھ آناز میں خریدے ایکچلی گائز یہاں پر روپی آناز اس لیے آرہا ہے کہ لیکھر یہ بترانا چاہتا ہے کہ کتنا سستا زمانہ تھا کتنی غریبی تھی اس سمیں دیس میں جس سمیں لیکھر یہاں پر گھومنے آیا ہوا تھا کہتے ہیں فینز اور فور این آنا اور ٹو اپیز سو لیکھر کہتا ہے کہ میں نے کچھ آنوں میں کچھ پنکھے خریدے وہ پنکھے جو کی لگ بگ ایک آنا یا ایک آنے سے کچھ عدیت میں ایک پنکھا خریدہ ہوا تھا کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں خرید لیں کہ میری جو باہیں دیوکوری بھر گئی اور کہتے ہیں ابھی تو میرے پچاس سنٹ بھی خرچ نہیں ہوئے تھے اور میرے پاس اتنا سامان ہو گیا تھا ان پچاس سنٹ میں یعنی آدھے ڈالر میں اتنا سب لیکھر کو خریدنے کو مل گیا تھا کہ اس کی باہیں بھر گئی تھی لیکن بچوں نے ابھی آنا بند نہیں کیا بچے ابھی بھی اپنی پروکنیوں کو اپنی چیزوں کو بیچنے اس کے لئے پاس آتے ہیں شاؤٹنگ دیر ویر اور وہی آباز دیلی والی آباز رگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آگے ای واس اپریزنر ان بچوں نے مجھے قیدی سا بنا لیا چاروں طرف سے مجھے گھر لیا تھا مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے کمپلیٹلی سرانڈ چاروں طرف سے دھیر لیا unable to move میں ہل تک نہیں پا رہا تھا the most diligent aggressive vendor پیتے تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بہت پریشنی اور بسار کٹیگری کی ایک فیری والی بہت ایک سندر سی لڑکی آپ نائن رائیڈ لگ بگ نو برس کی تکنے والی وہ لڑکی ان فرنٹ آف می مجھے میرے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ میں تکنے والی لیو میں دکھائی تھی جہاں پر بہت ایمپورٹین پوائنٹ ہے شی اڑا لگنی باسکیٹ اس کے ہاتھ میں خوبصورس تکنے والی تکنے والی جس میں ہینڈل بھی لگا ہوا تھا خوبصورس تکنے والی جس میں ہینڈل بھی لگا ہوا تھا اور اپنی روپی ایک روپی 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 تیس سینٹ it means کہ لیکھا کے تیس سینٹ اور انڈین روپی کا اس سمیت ڈیر روپی ہوتا تھا بھی بیچنا چاہتی تھی وہ بہت ضرورت من تھی اس نے بڑے ہی بنام رباؤ سے پراثنہ کی لیکھا سے ٹوپری خریدنے کی There were tears in her eyes اور جس سمیع وہ چوکری بیچ نے آئی اور جس طرح سے اس نے پراثنہ کی لیکھک نے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس نے اس نے ریکویسٹ کی لیکھک سے اور گرگڑائی سی ان ٹونز اور اس طرح سے گرگڑائی کہ کوئی بھی اس طریقے کو دیکھ کر اس کی چوکری کو خریدنے کے لیے پراثنہ کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کبھی جل پگر جائے میرے پاس جگہ نہیں تھی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کسی اور چیز کو خریدنے کی اور اس لیے میں نے اپنی جو ٹوکریوں کو بیلنس کرتے ہو یعنی کہ سمحالتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے اُلٹے ہاتھ کے طرف سبھی ٹوکریہ اور پنکھے بغیرہ جو بھی تھے وہ سمحالتے ہوئے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے سیدھے طرف کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہتے ہیں میں نے گھٹھی بھار ریزگاری نکالی یعنی کہ کھلے پیسے نکالے کوئنس نکالی ہوں پرہاکس 15 سینٹس ان آل کہ کہتے ہیں کہ جو میری مٹھی میں جو سکھے آئے وہ سکھے لگ بگ ہوں گے کتنے 15 سینٹ لگ بگ 15 سینٹ ہوں گے پندرہ سینٹ ہوں گے which are depositive in the basket اور ان سکھوں کا لے رکھنے کیا کیا لڑکی کی ٹوکری میں وہ سکھے رکھ دیئے بینا ٹوکری کو کھاڑی دے ایسے ہی دان کے طور پر that the young girl had اس ٹوکری میں رکھ دیئے وہ ٹوکری جو کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ٹوکری تھی imploringly before me وہ جو میرے سامنے فیلائے ہوئے تھی ٹوکری اور مجھ سے ٹوکری کو خریدنے کی پراتھنا اور ریکویسٹ بار بار کر رہی تھی کہتے ہیں try to explain میں نے اسے سمجھانے کی کوشش تھی لیکن وہ ہنڈی جانتی تھی میں انگیز جانتا تھا کہتے ہیں اس لئے میں اس کو سمجھا نہیں سکا that I could not buy کی یہ ہی کہ میں اس کی ٹوکری نہیں خرید سکتا the basket but extended the gratitude لیکن احسان کے طور پر as a substitute کہ ٹوکری خریدنے کے بجائے لے خک نے اس کو پندرہ سینٹ دے دیئے تاکہ وہ ٹوکری بیچنے کے جد چھوڑ دے اس لئے charity کے طور پر لے خک نے اس بچی کو وہ دان میں وہ روپے دیئے پیسے I mean سینٹ دینے کی پیسے دیئے I realized لیکن بعد پیسے دینے کے بعد ان سینٹس کو دینے میں دینے کے اور اس ٹوکری میں رکھ دینے کے لے خک کہتا ہے I realized میں نے احساس کیا at one ایک دم سے what offense I have given کہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی اپراج کر دیا لگتا کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے this child of nine یہ چھوٹی سی نو برس کی لڑکی raised in rats جو پھٹے لچے کپڑے پہنے ہوئے and on the age of starvation جو بھکمری کی کگار پر starvation means ہوتا ہے guys بھکمری raised her chin اس نے اپنا سر اوپر کیا reached into the basket اور باسکٹ میں یعنی کی ٹوکری میں اپنا ہاتھ ڈالا اپنی ہی ٹوکری میں اپنا ہاتھ ڈالا and with all pride پورے گھمن کے ساتھ and graciously پوری شان سوقت کے ساتھ after lady جیسے کہ ایک محلہ کرتی ہے ایک محلہ کی بھانتی ہے ایک نمی سی بچھی ایک محلہ کی بھانتی ہے handed the money back to me وہ ان کوائنس کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر لے کب کو واپس کر دیتی ہے کیوں کیونکہ اس کا یہ سنکیت تھا کہ وہ غریب ہے پر بھیکاری نہیں ہے وہیں محنت کی کمانا اکھانا چاہتی ہے وہ بھی نہیں چاہتی ہے there was only one thing اب لے کب کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لے کب اس کی مدد کرنا چاہتا تھا پر وہ بھیک لینا نہیں چاہتی وہ فریق پیسے لینا نہیں چاہتی تھی اور لے کب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھی اس لئے لے کب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا i could do جو لے کب کہتا کہ میں کر سکتا تھا میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سبائے ٹوکری خرید رہے تھے اس لئے کہتے ہیں i bought the bastard finally میں نے ٹوکری خریدی she wiped her eyes اور ٹوکری جب خرید لی اور اس کو ٹوکری کے ڈیل روکیہ دے دی یعنی تیس سینٹ دے دی تو کہتے ہیں اس نے اپنے آکھوں سے خانسو پوچھے smile وہ ننی سی بچھی مسکرائی and dashed down اور دوڑ پڑی the platform platform سے ہوتی ہوئی headed for some grass hut کسی دھاپ اس کی جھوپڑی میں اپنے گھر میں اپنی جھوپڑی میں بھاکتی ہوئی چلی گئی اور کہتے ہیں that would have at least 30 cents that night کہتے ہیں اس رات اس کے پاس 30 cents کی کمائی تھی یعنی کی ڈیڑھ ڈرپیا اس نے اس رات کما رکھا تھا جو اس کے پاس تھے یعنی کی ڈیڑھ ڈرپیا لے کر وہ وہاں سے چلی کہتے ہیں اس کہانی سے میں بہت زیادہ پریریت ہوا پریریت ہونے کے بات کہتے ہیں جو میں پنڈت جوالا لاسٹ کے پراغراف میں لیکھا کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں میں نے بھارت میں دیکھا چاہے وہ گاؤں کے ہوں چاہے وہ بڑے سے بڑے امیر اور آفس میں رہنے والے یعنی کی آفس میں کام کرنے والے ادھکاری لوگ کیوں نہ ہوں یعنی کی ہر گھریب اور امیر مزدوری کرنے والے بھی اور بڑی بڑی نوکنیاں کرنے والے بھی اور ادھکاریوں کو بھی کہتے ہیں سب کو دیکھا have both pride ان سب کے اندر ایک چیز تھی اور وہ کیا تھی pride سب کے اندر گرب کی بھاونا تھی and a lively sense of decency and citizenship اور سب جو تھے ایک اچھے ناغرک کی طرح تھے اور اپنے آپ کو بھارت دیس کا ناغرک ہونا گرب کی طرح سمجھتے تھے سب کے اندر گرب کی بھاونا تھی they also have passion for independence اور ان کے اندر آجادی کی بھاونا کوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی پرنتو آجادی کو سمیں مل چکی ہوئی تھی this beautiful child کہتے ہیں یہ خوبصورت سی لڑکی چھوٹی سی لڑکی born in squalier جس کا جن گندی بستی میں ہوا and poverty اور غریبی میں ہوا uneducated جو کی اسی چھت تھی in both grammar نائی تو اسے لگنا پڑنا آتا تھا and manners اور نائی اسے دنیا داری کی سمجھنے آلے کی بیابار کا پتہ تھا had given me a glimpse لیکن اس ننمی سی بچی نے مجھے جھلک دکھلا تھی glimpse میز ہوتا ہے جھلک of the warm soul of India بھارت کی آتما کی بھارت کے ناغرکوں کی بھارت کے لوگوں کی اور بھارت کی جو سچ تھا وہ اس نے چھوٹی سی بچی اس لے خب کو کیونکہ امریکہ کا لے خب تھا اس کو دکھلا دیا guys i hope so کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ نے اس لیسن کو پوری طریقے سے سمجھنا ہے تو please اس لیسن کے جو تین پارٹ ہیں تین ویڈیوز بنے ہیں ان تین ویڈیوز کو آپ سیریل وائز دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری طریقے سے لیسن تیار ہو جائے گا اور آپ خود کہیں گے yeah sir you have taught me well so guys جاتے جاتے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا